او رب کو ہی راستہ بتان دے اتنی تو نہ سزا دے بیچین یہاں مٹا دے نہ رولا آرام سے بابا شکریہ بیٹا ہاں تمہارے چیرے کو کیا ہوا بطراش کے بیٹے سے جھگڑا ہو گیا تھا میرا کون بطراش استاد مصطفیٰ کا پوتا سعید وہ یہاں بھی کام کرتا تھا آپ کو یاد ہوگا میں ابھی اتنا بھی بڑا نہیں ہوا کیسی ہوا یہ سب چلو بتاؤ جب زورہ یہاں سے بھاگی تو اس لڑکے نے اسے چھپنے میں مدد دی میں نے انہیں پکڑ ہی لیا تھا لیکن ہاتھ سے نکل گئے وہ میرے لیکن بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ جنہوں نے ہمیں تکلیف پہنچائیے وہ خود کتنی تکلیف میں آئیں گے وہ مجھ سے زندگی کی نہیں بلکہ موت کی بھیگ مانگیں گے وہ تو ٹھیک ہے لیکن زورہ یہاں سے بھاگنے میں کیسے کامیاب ہو گئی کہاں جا رہی ہو رکو کیا تم نے سننے نہیں کہ بابا نے کیا پوچھا زورہ یہاں سے سرما کی مدد سے بھاگی تھی بابا کیا سرما نے مدد کی تھی زاکر یہ تم کیسی باتیں کر رہا ہو میں بلکل ٹھیک کہہ رہا ہوں بابا اس گھر سے سرما کی مدد سے بھاگی ہے وہ جاؤ جاؤ یہاں سے جاؤ ہلو حسن بھائی زاکر بھائی زورہ مل گئی ہے کہاں ہے وہ ترمینل کے پاس ہے میں اس سے ملا تھا وہ اپنی ماں کے ساتھ ہے میری بات غور سے سنو کہاں بھائی زورہ مل گئی ہے بابا وہ ترمینل کے پاس ہے میں وہیں جا رہا ہوں آ رہے ہیں تمہارے بابا انشاءاللہ کوئی اچھی خبر لائے ہوں گے کیا ہوا آسن زورہ بھاگو اسما اسما چھوڑ دو میری بیٹی کو چھوڑ دو میری بچی کو چھوڑ دو میری بچی کو اسما اسما دو میری بچی کو آجا کیسے ڈھونیا مجھے میں نے تمہارے گھر واروں کے ساتھ دیکھا پھر تمہارے بابا کو دیکھا ان لوگوں کے ساتھ بابا نے مجھے پھر بیش دیا انسان کی فدرت کبھی نہیں بدلتے تمہارے بابا ویسے ہیں لیکن اس بار لگا سب ٹھیک ہو جائے گا ہاں سب ٹھیک ہو جائے گا میرا خیال تھا ہم پھر سے ایک فیاملی کی طرح رہنے لگیں گے برنا میں بلکل اگلی رہ جاؤں گے مجھے یقین تو نہیں تھا لیکن میں نے جب انہیں دیکھا یہ بروک انتظار کریں گے ان کے جانے کا اور اگر یہ بس چل گئی تو نہیں چلے یہ بس خراب ہو گئی ہے انہوں نے بات کرتے ہو اس سنا تو میں نے بھی مکانے کے باس چاہیے گی سہیت دیکھو اگر میری وجہ سے تمہیں کوئی بھی روزان پہنچا تو میں اپنے آپ کو کبھی بھی تو تمہیں بھاگنا نہیں چاہیے تپھر جا کے اس طرف اس بس کے پیچھے دیکھو مطبی کی فرسسے دیکھو چید بھائی سہیت فار میں تراش کریں گے مطبی 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 کیا ہوا یہ کیا کر رہے ہو آخر یہ دروازہ کھل کیوں نہیں رہے یہ بس خراب ہے ہمیں اسے میکانک کے پاس لے کے جا رہے ہیں موسیقی تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا میں موسیقی 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 ریکھا ہوں کہاں ہے زورا وہ ہمیں دیکھتے ہی بھاگ دی اس کا پیچھا بھی گیا 혼ب اس کے بعد وہ کہہ نہیں ملی لانت بھیجتاؤں تم پر کہ تم لوگ ایک کام بھی ٹھیک سے نہیں کر سکتے بھائیوا ہاں بسٹر مرن کے دوسری طرف سید کا ٹرک کھڑا دے گا اب یہ ایک دوسری کہانی لے کر آ گیا سن رہے ہو نا جببار ٹرگ اوٹھا لو وہاں سے اور تم سب اپنی تلاش جاری رکھو جی ٹھیک ہے بھائی موسیقی وہ ٹرک یہاں سے لے گئے ہیں میرا پیدل گھر نہیں جا سکتے گھر دور ہے کوئی اور حل تلاش کرنا ہوگا ہمیں پھر کیا مزید یہاں پر ہم نہیں رو سکتے استمبول جانا ہوگا سہیت اپنی فیملی سے کیا کہو گے وہ مجھے اپنے قریب نہیں دیکھنا چاہتے اور وہ غلط نہیں ہے ان کے قریب گئی تو نقصان پہنچ جاؤ اس وقت ہم سب کی جان کو خطرہ ہے وہ وحیشی اور گھٹیا انسان ہم سب کے بیچے پڑے ہیں اب معاملہ صرف تمہاری ذات کا نہیں ہے اب جہاں جائیں گے ہم ساتھ جائیں گے ٹھیک ہے تمہیں اندازہ نہیں ہے تم کیا کر رہے ہو ٹریکٹر والے کو روپتا ہوں اسلام علیکم والیکم السلام ایسا ہے کہ میں اور میری دوست راستہ بھٹک چکے ہمیں مصطفیٰ پاشا جانا ہے اگر آپ کو پریشانی نہ ہو تو آپ ہمیں اس کے کہیں آس پاس اتار سکتے ہیں اگر آپ وہیں جا رہے ہیں تو ہاں بالکل میں بھی اسی طرف جا رہا ہوں آئیے بیٹھ جائیے بہت شکریہ آجاو آجاو جلدی چلے چلدے چلے چلے چیک سہیت خدا کے شکر ہے تم آگے ہم بہت پریشان ہو رہے تھے تم ٹھیک تو ہو نا ٹھیک امی کیا تمہیں زہرا ملی چلو اندر آجو اندر چلو آجو ہاں بیٹھا آؤ اندر زہرا اپنے گھر والوں کے ساتھ بس ٹاپ پہنچ گئی تھی انہوں نے استمبول جانے کا فیصلہ کیا تھا لیکن اس کے بابا نے پھر اسے لوگوں کے ہاتھ بیچ دیا میں اس کے پکڑے جانے سے پہلے وہاں پہنچ گیا اور ہم یہاں آگئے ہیں تمہارے ٹرک کو کیا ہوا ہے باہر نہیں دکھا مجھے کارا کیا کے گھٹی آدمی لے گئے اب کیا ہوگا نہ گھر ہے نہ گاڑی اب ہم لوگ کیا کریں گے ہم اسٹمبول جا رہے ہیں اسٹمبول وہ ہم یہاں پر نہیں رہنے دیں گے اس کا واحد ہل اسٹمبول جا کر اپنا پیچھے سارے نشانات کو مٹانا ہوگا ایک یہی راستہ ہے ہمارے پاس یہ سب کیسے ہوگا ہم اچانک اسٹمبول پہنچ کر کیا کریں گے کہاں رہیں گے ہمارا گزارہ کیسے ہوگا کوئی جگہ ڈھونڈ لوں گا وہاں کام کروں گا ہم اپنا گزارہ کر لیں گے زہرہ کا کیا ہوگا زہرہ بھی ہمارے ساتھ جائے گی تم پاگل ہو گئے ہو بھائی جب تک زہرہ ہمارے ساتھ رہتی ہے وہ ہمیں تلاش کر لیں گے پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیا ہم کہاں رویدہ آپ فکر مت کریں اسٹمبول پہنچ کر میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہوں گی کہیں اور چلی جاؤں گی میں ہاں تو یہ بتاؤ ہم انستمبول کیسے جائیں گے اب تو ہمارے پاس ٹرک بھی نہیں ہے ظاہر ہے اگر ہم بس میں بیٹھے تو وہ ہمیں ڈھونڈ لیں گے ہاں بھائی تو کیا کریں گے ہم کیا تم ہمیں اپنے پروں پر بٹھا کے لکے جاؤ گے کیا ہو گیا ہے میں کوئی حل ڈھونڈ لوں گا نا تم اس کی فکر مت کرو تم اپنے خوابوں سے باہر آو بھائی دادا آپ اسے کچھ کیوں نہیں کہتے آپ دیکھ رہے ہیں پاگل ہو گیا ہے دادا؟ موسیقا 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 دیکھا کیا کر دیا ہے آپ نے دادا کو بھی پریشان کر دیا آپ کو زہرہ کو یہاں نہیں لانا چاہیے تھا بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں میں نے بازار میں لوگوں سے سنا زہرہ کو انہوں نے بس کے اڈے پہ دیکھا تھا تو کیا انہوں نے پکڑ لیا اسے نہیں اسے پکڑ تو نہیں پائے وہ پتہ ہے سعید کا ٹرک بھی وہیں پر تھا اور ساکر کے آدمی اس ٹرک کو وہ اپنے ساتھ لے کر چلے گئے بے وکوف لڑکا وہ اب بھی اس لڑکی کا ساتھ دے رہا ہے اگر وہ میرے قابو میں ہوتا تو دیکھتی میں اس کا کیا حل کرتا نجانے کہاں ہیں وہ لوگ اللہ جانے کہاں ہوں گے لیکن سوچو اس بارے میں کون کون سے رشتیدار ہیں جہاں وہ لوگ جا سکتے ہیں جب ایری ایک ایک بہن ہے وہاں بھی گیا تھا لیکن وہاں بھی نہیں تھے کچھ پتہ چلا ان سے یعنی کوئی اطلاع ہو کے کہاں گئے ہیں کوئی اطلاع نہیں ہے پھر کیا اس کے کوئی دوست وغیرہ بھی نہیں ہے میں نہیں جانتا ہو سکتا ہے کہ شہر سے باہر چلے گئے ہوں ان کا ٹرک زا کے لے جا چکا ہے وہ لوگوں کی نظروں میں آنے کا قطرہ مول نہیں لے سکتے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے شہر میں ہی ہے لیکن ہے کہاں گئے کہاں وہ کیا مجھے بھی ان کی فکر ہو رہے ہیں انسان اس طرح سے غائب ہو جائے تو کیا کہے بندہ چل اب تم سوچاؤ سو جاتی ہوں صبح بخیر صبح بخیر ابراہیم کہاں ہے مجھے نہیں پتا وہ تو صبح ہی کہیں نکل گیا کہاں تمہارا شوہر ہے مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو مجھے کیا معلوم لیکن اتنی صبح صبح کہاں جائے گا وہ ہاں بولو شریفہ نہار مو کہاں پہ چلے گئے ہو تمہیں ابراہیم میں کسی کام سے جا رہا ہوں شریفہ کہاں جا رہے ہو تم میرے بابا کے پاس محمد نام کا ایک لڑکا کام کرتا تھا وہ صحیح کا بچپن کا دوست اس کے گھر کا پتہ مالوں تھا وہیں دیکھنے جا رہا ہوں ابراہیم وہ لڑکا کہاں رہتا ہے میرے فون کی بیٹری ختم ہو رہی میں تمہیں بعد میں فون کرتا ہوں خدا خوارت کرے تمہارے فون کو کیا ہوا شریفہ ضروری نہیں ہے کہ کچھ ہو کیا چل رہا ہے سعیت کچھ نہیں تم بتاؤ کچھ ہو کیا کہوں اچھی خبر نہیں ہے کوئی میں نے اپنے بھروسے کے کچھ دوستوں سے بات کی ہے کوئی بھی تم لوگ کو اسطنبول لے جانے کے لیے تیار نہیں خوف زدہ ہیں ہم سے ہاں ہاں یار ایسا ہی ہے ہاں صحیح ہے میں ایک اور گاڑی والے کو جانتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بلکل بھی بھروسے والا آدمی نہیں ہے ویسے یہ تو بتاؤ ذرا اسطنبول جانے کے لیے دادا کیا کہتے ہیں دادا نبی تک کوئی بات نہیں کی ان حالات میں اب تم کیا کروگے میرے بھائی نہیں پتا مجھے یہ کون آ رہا ہے کون ہی بابا تو تم یہاں چھپے ہو تم میرے بابا کی وہی چھوٹے سے شاگلت بہمت ہونا جی وہی ہوں میں تو میری پوری فیملی یہی ہے جائے اور ہمیں اکیلا چھوڑ دیجئے پاگل مت بنو تمہیں تلاش کرتے پہنچاؤں مگر جائیں اب یہاں سے فورا نکل جائیں یہاں سے اوہ تب میں سمجھا تم صرف اپنے بارے میں سوچو لیکن ان کا کیا خصور ہے یہ میری فیملی ہے تو باب کو اپنی فیملی آدھا رہی ہے ہاں دیکھو میں یہاں لڑنے نہیں آیا ہوں بلکہ یہ بتانے آیا ہوں کہ میں میں استمبول چاہ رہا ہوں سوچ رتا کہ تم لوگوں کو بھی ساتھ لے چلوں میرے پاس بس آپ یہی حل بچائیں بابا کہا ہے میرے اندر ہے ٹھیک ہے تو انہیں بھی یہاں بلوا کر بات کر لیتے ہیں ان سے اس کی کوئی ضرورت نہیں دادا استمبول نہیں جانا چاہتے ہیں انہیں بلوا تو صحیح میں سمجھا دوں گا انہیں کیا تم لوگ پاگل تو نہیں ہو کیا کروں گے تم لوگ یہاں ٹرک بھی جا چکا وہ شیطان یہاں آ کر بھی دبوچ لے گا تمہیں میں تم لوگوں کو چپکے سے استمبول لے جاؤں گا لیکن ہاں وہ لڑکی زہرا ہمارے ساتھ نہیں جائے گی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا سہید میں نے کہا نکلے ہاں سے بھائی 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 سہید سہید بھائی بھائی اور کسی کو بھی ہمارے بارے میں بتانے کی جو دھت بات کرنا بلنہ تمہارے جان لے لوں گا سمجھ گا بھائی مار دوں گا تمہیں اگر میری فیملی کو کچھ جوا تو میں تمہارے جان لے لوں گا یہ یاد رکھا سہید بھائی بسکر ہو بہت ہو گیا یہ تماشا بھائی ہم تمہارے ساتھ استمبول جائیں گے ابراہیم دادا زہرہ اس کا کیا ہوتا وہ ابھی ہمارے ساتھ چلے گی بیٹا باب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ بہت خدرناک ہے کوئی انسان اپنے مقدر سے نہیں بھاگ سکتا وہ ہمارے ساتھ جائے گی تو بتاؤ کیا تم ہمیں لے جاؤ گے ٹھیک ہے بابا ملے جاؤں گا رات تقریباً ہونے والی ہے اندھیرہ ہوتے ہی ہم یہاں سے نکل جائیں گے ہاں صحیح کہا رات میں نکلنا ہی بہتا رہے گا شریفک آپ کیا کریں گے وہ بھی ہمارے ساتھ چلے گی اور اگر اس نے پھر سے دھوکا دیا تو وہ بہت پریشانے ایسا نہیں کرے گی وہ تمہارے بارے میں ہی سوچ رہی تھی ہاں صحیح کہا آپ نے یہاں پہ سب شریفہ کو جانتے ہیں آپ اس عورت پہ بھروسہ نہیں کر سکتے تم ایسا صرف اس کی ماضی کی حرکتوں کی وجہ سے کہہ رہی ہو لیکن اس نے بھی بہت کچھ ساہر وہ ایسی اس لیے ہے کہ ہماری ابھی تک طلاق نہیں ہوئی یا اللہ صبر اتا فرما لیکن بارحال اب معاملہ کسی حد تک سلج گیا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں تمہارے امی نے نہیں بتایا ہم نے عدالت میں طلاق کی درخواست دے دی ہے میں تمہیں بتانے والی تھی لیکن موقع ہی نہیں ملا بلکل صحیح کیا آپ نے برائی ملوانی کچھ میں بات کوشش کیجئے نہیں رابطہ ہی نہیں ہو رہا کہا تھا نا کہ فون بند ہونے والا ہے شاید اسی وجہ سے اب چپ نہیں ہو سکتی کیا آگیا شاید کہاں چلے گئے تھے ابراہیم تم کتنا پریشان ہو رہی تھی میں اوپر سے فون بھی بند تھا تمہارا اب تو میں آ گیا ہوں نا خوش آمدید ابراہیم بہت شکریہ خالہ اچھا بتاؤ کیا ہوا جس کو ڈھونڈنے گئے تھے وہ ملا کیا تمہیں کچھ پتا چلا ہم اس بارے میں باد میں بات کریں گے شریفہ جلدی سے اپنا سامان پیک کر لو ہم استمبول جا رہے ہیں استمبول جا رہے ہیں وہ بھی اس وقت ہاں یہ کیا ہو رہا ہے ابراہیم میری جان اپنا سامان پیک کرو میں راستے میں سب کچھ بتا دوں گا دیر ہو رہی ہمیں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کیا بتاتے ہو تم مجھے یہ سب کیا ہو رہا ہے تم اتنی جلدی میں کیوں ہو ابراہیم دراصل مجھے آفیس سے کال آئی ہے وہاں کچھ ایمرجنسی ہو گئے اس لئے مجھے فوراں جانا پڑ رہا ہے ظاہر سی بات ہے جانا تو پڑے گا تمہیں کام کا جو ماملہ ہے اتنی بے روزگاری ہے تم نہیں گئے تو کسی اور کو رکھ لیں گے جی ہاں ابراہیم 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 میں ان جوتوں کے ساتھ کیسے چلوں جلدی چلو شریفہ ہم جاں کہاں رہے ہیں لے کے مجھے چلا نہیں جا رہا ہے ابراہیم ٹھیک ہے دیکھو وہ رہی ہماری مینی بس شریفہ جلدی بیٹھو بیٹھ رہیوں بہت افسوس ہوا مجھے جو کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ہوا وہ برا ہوا شکریہ تمہیں تمہارے گھر والے مل گئے اب بہت خوش ہوں میں اب ہم رازداری سے استمبول کے لئے روانہ ہوں گے سمجھ گئی تم بلکل بلکل سمجھ گئی میں ہائے اللہ نہ کرے شیطان کو بھی بھنک پڑے خدا کی قسم اللہ توبہ چلو 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 چلتے ہیں خدا کرے کسی کی نظر پڑھنے سے پہلے ہم خیریت سے استمبول پہنچ جائیں بس یا اللہ رہنبرمہ یہاں قریب ایک بہت اچھی جگہ جہاں گاڑی روکوں گا بس تھوڑی دیر کے لئے موسیقی چلے آپ سب لوگ فریش ہو جائیں اس کے بعد پھر ہم کھانا کھائیں گے ٹھیک ہے نہیں ہم لوگ بہر نہیں نکلیں گے آپ لوگ ہو کر آئے گے شکریہ چلو شریفہ میں ان لوگوں پر احسان کر رہا ہوں اور ان لوگوں کے بھرم ہی ختم نہیں ہو رہے ارے کوئی بات نہیں ہے ابراہیم ان پہ کتنی بری گزری ہے پریشان ہونا لازمی بات ہے جانے دو میں بس ابھی ایک منٹ میں آئی لگتا ہے بات روم جانے کی بہت جلد ہے دادا آپ کو بھوک کیا پیاس لگی تو میں کچھ لے ہوں آپ کے لئے نہیں بیٹا امی نہیں بیٹا شکریہ تمہیں کچھ آئی بتا چلیں کچھ ہی در میں پہنچ جائیں گے موسیقی 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 ہلو زاکر صاحب میں شریفہ ہاں شریفہ زہرا کا پتہ دینا چاہتی بہت اچھی خبر دی تم نے ایس کی شہر کے قریب ہیں ہم کچھ دیر میں یہاں سے نکلنے والے ہیں ٹھیک ہے مجھے گاڑی کا کلر اور اس کا نمبر بتا ایچ ایس نائن ایچ فور فائف تھری فور اور ہاں رنگ بتاو رنگ بتاو سفید رنگ کی منی بس ہے مجھے فون بند کرنا ہوگا زاکر صاحب ٹھیک ہے تو پھر میں جہاز کے ذریعے اسٹمبل پہنچ رہا ہوں تم اپنا فون کھلا رکھنا تھا کہ بات کر سکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بھی نکل رہا جبار گاڑی باہر نکلوا جی ٹھیک ہے بھائی ہم چیروہ کے بساڈے پر روکے ہوئے ہیں تیز چلو اور گاڑی کو چیروہ بھی دراؤں پہ چلو سائد ساکر سائد رکھا ہو نادار ٹھیک ہے سکر ناکر دکھی مطر فاتمہ کے پاس جا رہا ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے